کیسی موکی کھائی ابھی ابھی موکی کھائی اب دیکھیں سیانہ کا ہوا اب دیکھتے جائیے کہ سیانہ پن کیا ہوتا ہے ہمیں ایک چیز چاہیے بس یہ کافی ہے ٹھیک ہے تو کافی ہے تو کافی لیکن ابھی ضرورت اس کی پڑی نہیں رہی بغیر اس کے سارے کام نکل لیں سب کچھ ہو گیا کام ہو گیا جو جو قرآن میں نہیں تھا وہ سب ہو گیا سب کچھ ہو گیا کہا اچھا بھئی یہ وہ جو باق تھا جس کا نام فدق ہے اب وہ آدمی نکالو ماں سے ہمارا آدمی جائے گا اب حکومت نے آدمی مقرر کر دیا کہ آپ جائیے قبضہ کیجئے اور اس کو نکال باہر کیجئے جو پہلے سے ہے جس کو نبی نے مقرر کیا وہ اپنا روتا پھٹتا ادھر آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہمیں نکالا گیا مختار عام کو نکال دیا گیا اور ماں دوسرہ بھی مقرر کر دیا گیا کہا اچھا ٹھیک ہے فریضہ کو بلائے کہا کہ فریضہ تو چلی جا چادر رول لے اور ان سے جا کے پوچھ لے کہ میراس کے بارے میں تمہیں سب پتا ہے میراس اسلام میں میراس ہے تو اس کے تمام اصول معلوم ہیں بیٹے کو کتنا ملے گا باپ مر جائے تو بیٹی کو کتنا ملے گا تو چچا کا کتنا ہے تو دادا کا کتنا ہے ایک پورا سبجیکٹ ہے علم میراس اور فریضہ کو سارا زبادی یاد تھا اس نے جا کے سب کچھ سنانا شروع کیا کہ وارث مر جائے تو جو وارث بنیں گے تو کیا کتنا چھوڑا ہے اس کا بٹوارہ کتنا ہوگا کس کو کتنا ملے گا اس کو اتنا ملے گا اس کو اتنا ملے گا اس کو اتنا ملے گا ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں پیغمبر نے فرمایا یہ ہے یہ اور یہ قرآن میں ہے قرآن میں میراس کا حکم اس طرح ہے اور اس کے بعد پھر زبا پس آگئی اس نے کہا کہ میں نے سب سمجھا دی کہ وہ سمجھے بھی کہ نہیں وہ سمجھے نہیں سمجھ کے نہیں سمجھے تو یہ کہہ کے شہزادی نے موزے پہننے شروع کی پیر میں اور جیسے جیسے موزے پہنتی گئیں کہتی گئیں اب میں آ رہی ہوں اب تو جانے اب تو جانے میں آ رہی ہوں اب تو جانے تو جانے کا کیا مطلب ہے اب جو کچھ ہوگا تاریخ میں اس کا ذمہ دار تو ہے میں نہیں تو ہے سمجھے دار اور شہزادی گئیں شان سے گئیں اور اس کے بعد کہا کہ جب تو مرے گا تو تیری جادات کس کو ملے گی کہا میری اولاد کو کہا خوب تو مرے تو تیری جادات تیری اولاد کو ملے میرا باپ مرے تو میرے باپ کی جادات مجھے نہ ملے لیکن کہے چکی ہیں اب تو جانے کیا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ محمد میرا باپ ہے بھولی دنیا پر روح زمین میں کوئی اٹھ کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے محمد میرا باپ ہے سیوا فاطمہ کے کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ محمد میرا باپ ہے یا بتا کہہ کے میرے علاوہ کوئی پکار سکتا ہے بابا کہہ کے محمد کو کوئی اور مخاطب کن سکتا ہے کہ نہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے پہلے اس چیز کو باطل کیا جو آنے والی تاریخ میں لکھی جائے گی جو کہ ابھی نہیں لکھی گئی اب لکھی جائے گی وفات فاطمہ کے بعد کے چار بیٹیاں تھی تو پہلے ہی فاطمہ نے باطل کر دیا کہ بیٹی ایک ہے اگر اور ہوتی تو کہیں سے آواز آتی کہ محمد ان کا بھی باپ تھا ان کا بھی باپ تھا ان کا بھی باپ تھا میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کہہ محمد میرا باپ ہے سب نے کرنے بے شک آپ ہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن آپ کی ساری باتیں ٹھیک سر آنکھوں پر آپ ہمارے پیغمبر کی بیٹی سب ٹھیک ہم آپ کا احترام کر دیں آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن کیا کریں پیغمبر نے بردی سے پہلے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اگر نبی مر جائے تو نہ وہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے اس لیے محمد نے جو کچھ چھوڑا وہ کسی کو وراثت میں نہیں ملے گا اس لیے کہ محمد نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں کیا سن رہے ہیں آپ کچھ قصہ سنیں کیا مزہ نہیں آیا قرآن کی آیت پڑھ کے بتاؤ فاطمہ تم اپنے باپ کی وارث نہیں ہو پیغمبر کی حدیث کان سے آگئی کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے ابھی تو کہا ہے ابھی ابھی تو تم نے کہا ہے کہ کتاب کافی ہے تو کتاب کافی کیوں نہ ہوئی فاطمہ کے سامنے آیت پڑھ کے کہو کہ نبی نباریس ہوتا ہے نہ نبی وارث بتاتا ہے بھئی ضائع کیا تم نے بعد تو لڑائی ہو جائے گی کل چوتھی تخریر میں ارے ان کے پاس تو قرآن کافی نہ ہوا حدیث سنانا پڑھی فاطمہ کے جواب میں فاطمہ نے جواب میں کہا کہ قرآن کہتا ہے وہ ایسا سلیمانہ دعوتہ قرآن میں لکھا ہے کہ دعوت کے وارث سلیمان ہوئے ہیں ہم کو کافی آئے تم کو کافی دیں دھوکہ کھل گیا ایک منزل پر لاکھوں علوم کے دربازیں سرکار کی بھیٹی نے کھول گویا علوم کے خزانے امڈ دیئے کہ قیامت تک میں میار دے رہی ہوں جو بھی حدیث پڑھے اگر حدیث آئے سے کٹ جائے تو جھوٹی آئے ایک دعوت پھر دوسری دعوت دی کسی چیز کو کافی کہنا آسان ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے اگر پوری کتاب یاد ہوتی تو یہ آئیت دیکھی ہوتی اور ہی حدیث نہ بیان کرتے کہ نہ نبی وارث ہوتا ہے نہ نبی وارث بناتا ہے اس لیے کہ قرآن میں قیامت تک لکھا رہے گا کہ دعوت نبی تھے سلمان نبی تھے یہ بھی نبی کے وارث ہوئے انہوں نے نبی کو وارث بنایا نبی وارث بنتا بھی ہے نبی وارث بناتا بھی ہے محمد اپنے باپ کے وارث تھے اور اب مجھ کو وارث بنایا کہ یہ تو قرآن کی آئت ہے اب قرآن کی آئت کے جواب میں اب کیا چیز آئے گی کہ حدیث کے جواب میں آئت آگئی اب آئت کی جواب میں کیا آئے گا یا تو دلیل ادھر سے آئے یا دلیل ادھر سے آئے دیکھیں اگر ادھر سے دلیل آئے گی تو گویا آئت کو کاٹا جائے گا اور اگر ادھر سے دلیل آئے گی تو آئت کی تفسیر بیان کی جائے گی نہیں سمجھ رہے ہو گویا زہرہ نے بتایا قرآن بھی یہی کافی ہے تفسیر بھی یہی ہے عدیث بھی یہی ہے تاریخ بھی یہی ہے انصاب بھی یہی ہے شجرہ بھی تمہارے پاس کیا ہے